اسلام علیکم کوئی انسان تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم اپنے لیے خود اچھا نہیں سوچو گے محبت کے ذریعے ہی صحیح تم خود سے ہو کر خدا تک آتے ہو محبت ہی تو تمہیں خدا کی پہچان کرواتی ہے اور یہ سب تم خود نہیں کرتے یہ تو بس تم سے کروایا جاتا ہے اللہ کرواتا ہے کیونکہ وہ تمہیں محبت سے گزار کر اپنے تک لے کر آنا چاہتا ہے جب ہر طرف نممکن حالات ہوتے ہیں یاد رکھنا تب ہی موجزیں رنما ہوتے ہیں محبت کو ذہنی عذیت یا تکلیف سمجھنے کا تصور مجھے سمجھ نہیں آتا جو لوگ کہتے ہیں محبت تکلیف دیتی ہے سکون نہیں تو کیا ایسا جذبہ جو سکون نہ دے راحت نہ دے اس سے محبت کہا جاتا ہے کیا محبت تکلیف دیتی ہے